تحریک کشمیر برطانیہ کے بانی رکن خواجہ محمد یوسف مرہوم کی تحریک آزادی کشمیر اور دینی و ملی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک خوبصورت محفل ناک پیغام اسلام مسجد و کمیونیسی سنٹر میں انعقاد پذیر ہوئی اس موقع پر برطانیہ کے نامبر شیر خوان و سناخان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہاج بوٹا شدائی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی میزبانی کے فرائض شاعر و ریڈیو پرزنٹر افتخار احمد جگنو نے سر انجام دیئے اس موقع پر خواجہ محمد سلمان خواجہ زہیر الدین خواجہ محمد نصار اور دیگر نے ناتیا کلام پیش کی جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام ارض کرنا امام رب کا حبیب دیکھا کہیں پیاسین کہیں پتاہا کہیں منیب و خطیب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا جہاں روزہ پاکے خیر البراہ ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا بعد سبا آپ کو چھو کر آئے شرحے کے نفسی نفسی کا ہو عالم تو یہ مجدہ بن کر لا تخف کان میں آواز پیمبر آئے لا تخف کان میں آواز پیمبر آئے اس مذہبی و روحانی تقریب کی صدارت صدر تحریک کشمیر یورپ محمد غالب نے کی جبکہ خواجہ محمد یوسف مرہوم کے صاحبزادے نے موسز مہمانوں کا دلی طور پر شکریہ ادا کیا جیسا کہ یہاں میرے والد مہترم خواجہ محمد یوسف کی یاد میں آج یہاں جو محفظ کا اتمام کیا گیا ہے میں خاص کر خواجہ محمد سلمان اور باقی انتظام یا پیغام اسلام ٹرسٹ کا بہت مشکول ہوں خواجہ محمد یوسف بڑے عظیم انسان تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ جب سے یہ تحریک کشمیر برطانی کا قیام عمل میں لایا گیا اس دن سے لے کر وہ ہمارے ہر پروگرام کے اندر ناتیں پڑھتے تھے اپنا کلام سنایا کرتے تھے اور ان کے کلام میں انہوں نے ہمیں بہت بہت اس میں افضلہ دیا اور ہر کلام کے اندر جو خاص پنجابی کے اندر جو کلام پڑھتے تھے اس میں ہماری انہوں نے بڑی افضلہ فضائی کی اور ہمیشہ اس تحریک ازادی کشمیر کے ساتھ بابستہ رہے کشمیر کے اندر یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کرنے میں ان کے لیے ہر موقع پر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور انہوں نے اس کام کو اپنا فرض اس کام سمجھ کر کشمیر کے مسئلے کے ساتھ اور کشمیریوں کی اس جد 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 کے ساتھ اپنی ببستگی کا ازار کیا ہمارے بہت ہی خوبصورت شائر بہت خوبصورت انسان مرہوم خاجہ محمد یوسف صاحب جنہوں نے تحریک کشمیر کے لیے بہت کام کیا ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پھر اس حوالے سے خاجہ محمد سلمان صاحب جنہوں نے اس تقریب کا انہیخاد کیا ہے وہ خود بہت اچھے کلمکار ہیں وہ خود بہت چتھے لکھتے ہیں ان کی بھی کشمیر کے حوالے سے تحریک کشمیر کے حوالے سے حضور نبی اکرم رحمتِ عالم کے ناتی اکلام کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی وقت آنے پہ سبھی لوگ مر جاتے ہیں وقت آنے پہ سبھی لوگ مر جاتے ہیں وہ نہیں مرتے جو بڑے کام کر جاتے ہیں لکھ ہزار بہار حسن لی اندر خاک سمانی لا پریت محمد بکشا جگوچرے کانی شاید کسی کو یہ موقع کم یسر آئے کہ مجھے مرہوم خاجہ محمد یوسف صاحب کے ساتھ کم و بیش ستائیس سال ہمسائیگی کا شرف اور ان ستائیس سالوں میں خاصا لمبا عرصہ ہے ان کو ہمیشہ میں نے خوش اخلاق اور خوبصورت گفتگو کرنے والے شخص پایا ہے آج پیغام اسلام ٹرسٹ میں خاجہ محمد یوسف مرہوم کی یاد میں ایک پروگرام منا جا رہا ہے وہ بہت اچھے نادخان تھے اس لیے نادخان کافی کٹھے ہوئے ہیں اور خاجہ یوسف صاحب کا جو پیارے پغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اس زمن میں آج بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے پھر نادخان بھی آئے ہیں ماشاءاللہ تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نادیں پڑھ رہے ہیں آج ہم نے یہاں خواجہ محمد یوسف مرہوم جن کو اسفانی دنیا سے گئے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں ان کی یاد میں ایک محفل منعقد کی ہے وہ بہت اچھے نادخان تھے تو اس حوالے سے یہاں بہت سارے نادخان آج تشریف فرما ہیں ان کو خیراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اپنی مترنم آواز میں کلام بھی سنا رہے ہیں خواجہ محمد یوسف نہ صرف برمیگام میں بڑے معروف تھے بلکہ پاکستان کے اندر بھی ازاد کشمیر کے اندر بھی وہ نادخانی میں اپنا مقام رکھتے تھے اور کشمیر قاض کے لیے بھی انہوں نے کلام لکھا ہے تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اس کا عجرد عطا کرے اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ خواجہ محمد یوسف مرہوم ایک جرت مند اور محب وطن کشمیری تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے گراہ قدر خدمات پیش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد اور تعریف و توصیف بھی خوبصورت انداز میں پیش کرتے رہے تقریب کے اختتام پر مرہوم کے بلندی درجات اور بخشش و مغفرت کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی اس ایم ارفان تاہیر ورلڈ نیوز برمینگم